لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں سجدہ اس صحف کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں اس زمن میں جو اگلا مسئلہ ہم دیکھیں گے وہ خلاف ترتیب افعال نماز کا ادا کرنا اس سے بھی سجدہ صحف واجب ہو جاتا ہے یعنی کہ جو افعال نماز ہیں جو نماز میں فعل ہیں جو نماز میں کام کرنے ہیں ان میں ایک ترتیب ہے جو تیشدہ ہے کہ اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے رکو ہوگا پھر سجدہ ہوگا پھر جلسہ ہوگا پھر سجدہ ہوگا یہ ایک ترتیب ہے اور یہ ترتیب فالو کرنا واجب ہے اگر کسی سے خلاف ترتیب فعل واقع ہوا یعنی کہ اس نے رکو تو کیا کیونکہ اس نے فرض جو تھا نا سلات کا وہ تو ادا کیا سجدہ جو فرض تھا دو سجدے وہ دونوں ادا کیے لیکن اس سے ترتیب مینٹین نہیں کی کیونکہ ترتیب مینٹین کرنا واجبات میں سے ہے تو اگر کسی سے خلاف ترتیب فعل واقع ہو جائے تو اس پر سجدہ صحف واجب ہو جاتا ہے مسئلہ قیرت سے پہلے رکو میں چلے گئے آپ تو ضروری ہے کہ رکو کے بعد قیرت کر لے یعنی کہ اب آپ رکو میں چلے گئے تو آپ کو یاد آیا کہ ارے میں تو قیرت نہیں کی تو اب آپ کھڑے ہو جائے رکو سے اب آپ قیام میں واپس آ جائیں اب آپ قیرت کریں فاتحہ نہیں پڑی تو فاتحہ پڑھیں سورہ پڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں آپ پھر دوبارہ رکو کریں گے کیونکہ پہلا رکو ساقت ہو گیا اچھا اگر رکو کے بعد بھی قیرت نہیں کی اور سجدے میں چلے گئے تو اب سجدے سے واپس قیام میں لوٹنے کا سلسلہ نہیں ہے رکو سے تو قیام میں لوٹ سکتے ہیں اور پھر رکو ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے درمیان میں کوئی سٹیپ نہیں ہے نا ان کے درمیان میں کوئی سٹیپ نہیں اب آپ رکو کے آگے ایک سٹیپ چلے گے تو آپ دو سٹیپ پیچھے نہیں جا سکتے تو اب نماز فاسد ہو جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی یہ ختم ہو جائے گی اب نماز سے باہر آئیں اور نماز کو دوبارہ لوٹ آئیں سلام پھیر دیں نماز ختم کر دیں اور پھر دوبارہ پھر سے نماز پڑھیں کیونکہ جو قیرت ہے وہ فرض ہے اور فرض کا طرق کر دینا جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے اسی لئے سب سے پہلے ان دروس کے سلسلے میں میں نے آپ کو نماز کے فرائض سمجھائے تھے اگر رکوع کے بعد قیرت کی مگر دوبارہ رکوع نہیں کیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ رکوع پہلا والا تو ختم ہو گیا جیسی آپ قیام میں واپس آئے پہلا رکوع ختم ہو گیا اب وہ رکوع کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا اب کیونکہ آپ نے رکوع ہی نہیں کیا اور دائریکٹ سجنے میں چلے گئے تو آپ نے ایک فرض رکوع چھوڑ دیا تو پھر نماز فاسد ہو گئی کیونکہ پہلے رکوع کے بعد قیرت کرنے کی وجہ سے پہلا رکوع ساقت ہو گیا تھا لہذا قیرت کے بعد اب نیا رکوع کرنا لازمی ہے لہذا اس صورت میں رکوع سے واپس پلٹ کر قیرت کریں اور قیرت کے بعد پھر نیا رکوع کریں اور نماز کے آخر میں پھر سجدہ سحف بھی کریں ایسا نہیں کہ میں رکوع سے بس پلٹ آیا ہوں تو بات ہو گئی نہیں نہیں کیونکہ غلطی کیا نا اپنے ترتیب میں واجبات میں غلطی کیا سجدہ سحف تو کرنا پڑے گا غلطی بھی سمیٹیں اور سجدہ سحف بھی کریں تو ردع المختار میں اور باہار شریعت میں یہ مسئلہ یوں لکھا گیا ہے اچھا وطر نماز میں دعا قنوط یا تکبیر قنوط یعنی آپ ہوتے ہیں نا یہ وطر نماز میں آپ تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر احناف کی بات بتا رہا ہوں شوافے اور حنابد کی بات نہیں ہو رہی ہے احناف کی بات ہو رہی ہے تو حنفی مسئلہ میں رکوت سے قبل آپ اللہ اکبر گر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لے کے جا کے ہاتھ باندھ کے پھر دعا قنوط پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو وطر نماز میں دعا قنوط یا آپ نے تکبیر قنوط یعنی تکبیر جو کرتے ہیں نا تکبیر جو کرتے ہیں قنوط کی اس کو تکبیر قنوط کہتے ہیں تو وطر نماز میں دعا قنوط یا تکبیر قنوط یعنی قیرت کے بعد قنوط کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ اگر بھول گئے تو سجدہ صحف کرنا ہوگا ٹھیک ہے یا قنوط بھول گئے یا تکبیر قنوط بھول گئے یہ بھی آپ کو فتاوہ عالمگیری میں بھی مل جائے گا بہار شریعت میں بھی مل جائے گا اچھا جو شخص قنوط پڑھنا بھول کر رکو میں چلا گیا بچ دیکھیں نا ایک آدمی ہے وہ قنوط پڑھنا بھول کر رکو میں چلا گیا اب جو لوگ عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے یار یہ شافعی مسلک اور ہمبلی مسلک میں تو رکو کے بعد قنوط پڑھتے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ جب رکو سے اٹھوں گا نا تو ہاتھ اٹھا کر کے پھر قنوط پڑھ لوں گا آپ نماز میں ایسے مسلک نہیں چینج کر سکتے اب قنوط کو اس کی جگہ پہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو اب آپ رکو سے واپس نہیں پلٹ سکتے قنوط کرنے کے لیے نہ ہی اب آپ رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے وہ دوسری والی قنوط پڑھ سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے قرط جو ہے وہ فرض تھی تو اس لیے رکو سے پلٹ کر آپ نے قرط کی ٹھیک ہے اور قرط کے بعد رکو کو واپس لوٹایا اب یہ دعا قنوط واجبات میں سے ہے واجبات کیلئے آپ پلٹ نہیں سکتے ٹھیک ہے تو پھر رکو سے قنوط کی طرف نہیں پلٹیں گے آپ ایسا کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے آپ جب نماز میں آخری میں دو سجدے کر کے آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو پھر تشہد کے بعد ایک سلام پھیر کے پھر سجدہ صحف کریں گے دو اور اس کے بعد پھر تشہد اور درود اور دعا کے بعد سلام پھیریں گے تو یہ صورت میں بھی سجدہ صحف کرنا ہوگا اچھا اگر وطر کی جماعت میں امام قنوط پڑھنا بھول گیا جیسے ہوتا ہے رمضان وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی باجماعت وطر ادا کی جاتی ہے تو امام ہی بھول گیا قنوط پڑھنا اور رکو میں چلا گیا تو مقتدی بھی امام کے ساتھ رکو میں چلا جائے گا کیونکہ امام کی اتباہ کرنی ہے آپ میں اگر مقتدی نے امام کو یاد دلانے کے لیے تکبیر کہی یعنی لقمہ دیا تاکہ امام رکو سے قنوط کی طرف پلٹ آئے تو مقتدی کا لقمہ دینا ناجائز ٹھیک ہے یہاں پہ مقتدی کا لقمہ دینا ناجائز لہٰذا لقمہ دینے والے مقتدی کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی سمجھائی نہ بات کہ اگر آپ نے اس مقام پر لقمہ دیا قیرت میں غلطی ہو گئی وہ فرائض میں سے ہے یہ واجبات میں سے ہے واجبات کیلئے اگر آپ لقمہ دیں گے اور امام آپ کے لقمے پر قنوط پر واپس پلٹ آیا جو کہ ایسا عمل ہے جو کرنا نہیں چاہیے اس کی اجازت ہی نہیں ہے نماز میں تو امام نے آپ کی وجہ سے غلطی کی تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی اب آپ باہر آ جائیں قنوط پڑھنے کے لئے رکو چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے رکو سے قنوط کی طرف پلٹنا گناہ ہے اس کو در مختار میں بھی آپ کو مل جائے گی ردع المختار میں بھی مل جائے گی فتاوہ الرزویہ بھی مل جائے گی یہ آپ کو تمام ان کتابوں میں یہ مسئلہ مل جائے گا اچھا دونوں عید کی نماز میں دونوں عید کی نماز میں امام سب یا بعض تقبیریں بھول گیا یا زیادہ تقبیریں کہہ بیٹا یا تقبیروں کو ان کے مقام پر نہیں کہا کہیں اور ہٹا کر کہہ دیا تو ان تمام صورتوں میں سجدہ صحب واجب ہے ٹھیک ہے یہ فتاوہ عالمگیری میں آپ کو مل جائے گا اچھا عیدین میں دونوں عیدوں کی بات ہو رہی ہے عیدین سے مرات عربی زبان کا عید ایک عید اید دو عیدیں دونوں عیدوں میں امام اگر پہلی رکت میں تقبیر رکو یعنی رکو میں جانے کی تقبیر کہنا بھول گیا تو سجدہ صحب واجب نہیں ہے سمجھا رہی ہے بات اگر پہلی رکت میں عیدین کی بات ہو رہی ہے عام نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے خاص عیدین کی بات ہو رہی ہے اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں فرض نماز پہ اس کا اطلاق نہ کریے گا عیدین کی بات ہو رہی ہے عیدین میں اگر پہلی رکت میں تقبیر رکو یعنی رکو میں جانے کی تقبیر کہنا اگر کون بھول گیا امام بھول گیا تو سجدہ صحب واجب نہیں ہے اور اگر دوسری رکت میں بھی تقبیر کہنا بھول گیا اگر دوسری رکت میں کہنا بھول گیا تو سجدہِ صاحب واجب ہے ٹھیک ہے یہ فتاوہِ عالمگیری میں اور بہارِ شریعت میں یہ مسائل آپ کو مل جائیں گے